جب بہت کچھ کرنے کا سوچتے ہیں تو خدا آپ کو ایک موقع دیتا ہے اور اس موقع کو ہم نئی صبح کہتے ہیں کیونکہ اللہ ہمیں اور آپ کو دوبارہ ایک نئی صبح دیا ہے ایک نئی چانس ایک نئی موقع دیا ہے تاکہ ہمارے کل کے جو کام رہ گئے ہیں اس کو پورا کر سکیں ایسے میں اگر ہماری مورننگ اچھی ہو جائے تو یہ جو سارا دن ہے یہ بہت اچھا گزرتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے اور ہمارے کام بھی آرام سے پورے ہو جاتے ہیں اس لئے ہم آپ کے لئے ہر روز اچھی اچھی باتیں لے کر آتے ہیں اچھی اچھی نیوز لے کر آتے ہیں تاکہ ہمارا دن اچھا گزرے تو آج کے اچھی بات یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤں سوچ سمجھ کر کریں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ مجاس اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں اس لئے گفتگو کرتے وقت کہاں لکھنا چاہئے کیونکہ بولے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں لوٹ سکتے آپ کے الفاظ پر آپ کی حکومت اسی وقت تک ہے جب تک وہ الفاظ آپ کے زبان سے ادا نہ ہوئے ہو ایک بار زبان سے الفاظ نکلنے کے بعد آپ کی اس الفاظ سے حکمرانے ختم ہو جاتی ہے اس لئے بولتے وقت اپنے الفاظ کا چناؤں بہترین کیا کریں کیا شہر حدرباد کا موسم اس پر بھی ڈالیں گے ایک نظر سرکاری اداد شمار کے مطابق آج شہر حدرباد میں موسم موتدل رہے گا پارہ کی سطح دن بر تئیس ڈگری سلسلس کے آس پاس رہنے کی توقع کی جا رہی ہے کم سے کم دلچہ حرارت انیس ڈگری سینٹی گریٹ تک گرنے کا امکان ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ دلچہ حرارت تیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے دوران ہوا کے رفتار تقریباً پانچ اشاریہ چار سات رہے گی اور یہ سات اشاریہ پانچ نو کے جھوکے کے رفتار کے ساتھ چھاسٹ ڈگری کے گرد گھومے گا آج صبح چھے بچ کر تاریس منٹ پر سورس طلوع ہوا اور شام چھے بچ کر دس منٹ پر غروب ہونے کی توقع کی جا رہی ہے سات دن کے موسم کی پیشن گوئی کے مطابق حدرباد میں آج دلچہ حرارت انیس ڈگری سلسلسل اور کل یعنی جو مرات کو انیس ڈگری سلسلسل تک پہنچنے کا امکان ہے اگر تاریخ بات کی جائے تو یوں تو ہر دن کی تاریخ میں اپنی ایک الگ اہمیت ہے لیکن ایک فیبرری ہندوستانی تاریخ میں بہت اہم دن رہا ہے یک فیبرری کا دن ملک اور دنیا کے تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے کیونکہ اس دن کئی ایسے واقعات رنمہ ہوئے جو تاریخ کے عراق میں ہمیشہ کے لیے لکھے گئے ہیں بھارتی نزاد امریکی خلاباز کلپنا چاولہ جو یک فیبرری دوہزار تین کو خلا سے واپس میت سات خلاباز حلاق ہو گئے ہیں اس کے علاوہ انیس سو بیرانبے میں مرکز کے ذریعے انتظام علاقے دیلی کا نام بدل کر نیشنل کپیٹل تریٹری آف دیلی رکھ دیا گیا یکم فیبرری کو بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں آ کر بڑا نام کمایا اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آج ہی کے دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جسے ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور ان کی کمی محسوس کرتے ہیں تو آئیے یکم فیبرری کے اہم واقعات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں لارڈ کارن وائلس سترہ سو چھاسی میں ہندوستان کے گورنر جنرل بنا دیا گیا ریاستائی متحدہ کے سپیم کوٹ کو پہلی بار نیو یورک شہر میں سترہ سو نبے میں منظم کیا گیا تھا فرانس نے سترہ سو تیرانمے میں برطانیہ اور ہائن لینڈ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا لارڈ کارن وائلس نے سترہ سو سنتانوے میں بنگال کے گورنر جنرل کے اہدے کا حلب اٹھایا تھا اٹھارہ سو چودہ میں فیلپین میں آتیش فشاہ فٹنے سے تقریباً بارہ سو افراد ہلاک ہو گئے تھے کلکتہ بنگال کلب اٹھارہ سو ستائس میں قائم ہوا تھا موڈس اس میں غلامی کا خاتمہ اٹھارہ سو پینتس میں ہوا دیلی کا سب سے قدیم کالیج سینٹ اسٹیپن کالیج اٹھارہ سو اکیاسی میں قائم ہوا تھا پوستل انشورنس سکیم اٹھارہ سو چوبیس میں نافذ ہوا اٹھارہ سو چوبیس میں آکسورڈ انگلیش دکشنری کی پہلی جلد شائع ہوئی انیس سو آٹھ میں پولدگال کے باہشاہ کارلوس اول کو اس کی بیٹی سمیت لیزبن میں قتل کر دیا گیا انیس سو بائس میں مہاتمہ گاندی نے وائسرائی ہند کو عدم تعاون کی تحریک کو تیز کرنے کی اطلاع دی یو ایس ایس آر نے انیس سو چوبیس میں بلطانیہ کو تسلیم کیا انیس سو چھالیس میں ترابوے لائیو ناروے کے رہنمہ قائم متحدہ کے پہلے جنرل سیکریٹی منتخب ہوئے پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے انیس سو انچاس میں آسوسیٹڈ پریس آف انڈیا حاصل کیا یکنی فیبریڈی انیس سو تیرپن کو اسکارڈ لینڈ انگلینڈ بلجیم اور ہائی لینڈ میں شدید سلاب آیا جس میں دھائی آزار سے زیاد افراد لقمہ اجل بن گئے جبکہ صرف ہائی لینڈ میں اس سلاب میں تقریبا اٹھارہ سو چھتیس افراد لقمہ اجل بنے جنوبی افریقہ میں انیس سو چھپن میں سوویت کانسل عملے کی واقصے کا مطالبہ کیا گیا شام اور مصر کو انیس سو انٹھابر میں متحدہ عرب جمہوریت میں زم کر دیا گیا جو انیس سو اکسٹ تک موجود تھا یونٹ ٹرسٹ ہندوستان میں انیس سو چونسٹ میں قائم کیا گیا انٹرنیشنل ایبیشن اٹھارٹی آف انڈیا انیس سو بہتر میں قائم ہوئی تھی راشتی سمباد سمیتی سمچار کا قیام انیس سو چھتر میں ہوا تھا انڈیا کوسٹ گارٹ کی تشکیل انیس سو ستتر میں ہوئی تھی ہندوستان کا پہلا نیشنل ریل میزیم دہلی انیس سو ستتر میں قائم کیا گیا تھا آیت اللہ خمینی پندرہ سال جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد انیس سو انیاسی میں ایران پہنچے بحمد ازہر الدین نے انیس سو پچاسی میں کانپور میں سنچوری بنا کر لگتا تین ٹیسٹ میں سنچوریوں کا عالمی ریکارڈ بنائے تھا آفغانستان اور پاکستان میں انیس سو اکانوے کے زلزلے میں تقریباً ایک ہزار افراد لقمیں اجل بن گئے تھے انیس سو بیرانمے میں بھوپال کے چیف جسٹس نے یونین کارابائٹ کے سابق سی ای او وارن ایڈرنسن کو مفروط قرار دیا تھا امریکی صحافی ڈینیل کا دوہزار دو میں دھشت گلدوں نے سر قلم کر دیا تھا دوہزار چار میں سعودی عرب میں ہچ کے دوران بھگدر مچنے سے تقریباً تین سو افراد ہلاک اور دو سو پچاس سزائے زخمی ہو گئے تھے دوہزار پانچ میں نیپال کے بادشاہ گیانندرہ نے وزیر آزم شیر بہادر دیویہ کو معظول کیا اور تین سال کیلئے تمام انتظامائی اختیارات سمحان لی ریاست آئی متحدہ امریکہ نے دوہزار سی میں دس سالہ امریکن مسابقتی منصوبے کا اعلان کیا دوہزار نو میں ہندوستان نے چار ملکی پنجاب گول کپ ہاکی ٹونامنٹ میں نیوزی لینڈ کو سیفر دو سے شکست دی محیش بہوپتی آسانیہ ملزہ کی ہندوستانی جوڑی نے پہلی بار دوہزار نو میں آسٹیلیا کے ملوان میں مکس ڈبلز کا ٹائٹل جیتا تھا یکن فیبری دوہزار بارہ کو مصر کے شہر پورٹ سائید میں فٹمال مویچ کا دوران ہنگامہ آرائی ہوئی جس میں چوہتر افراد حلاق ہو گئے ہندوستان میں پہلی بار یکن فیبری دوہزار سترہ کو صبح اگارہ بجے ملک کا عام بجت پیش کیا گیا تھا یہی نہیں بھارتی بجت کے تاریخ میں تیرانوے سال کے بعد ریلوے بجت کو دوبارہ عام بجت میں شامل کر لیا گیا تھا انیس سو چودہ میں اوطار اداکار اوطار کشن ہینگل پیدا ہوئے تھے ہندوستان کے مشہور ریسلنگ پہلوان ستیپال سنگھ انیس سو پچھپن میں پیدا ہوئے فلم اداکار جائے کے شراف انیس سو سنتابر میں پیدا ہوئے شوشپال ناتھو پارٹلے بھارتی ساسدہ انیس سو سنتابر میں پیدا ہوئے اجائے جائے 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 بھارتی کرکیٹر انیس سو اکھتر میں پیدا ہوئے اداکارہ مہک یکن فیوری انیس سو انیاسی کو پیدا ہوئے انیس سو پندرہ میں ہیزے کی بیکٹیڑیا پر تحقیق کرنے والے ہندوستانی ساندہ شمبو نانڈے کی پیدائش ہے نین سنگھ راوت ہمالیا کے علاقے کو انیس سو بیراسی میں انتقال کر گئے مشہور گاندی بادی مفقر اور ماہر تعلیم مگن بائی دیسائی کا انتقال انیس سو انہتر میں ہوا کلپنا چاولہ پہلی بھارتی نساد امریکی خلابات دوہزار تین میں انتقال کر گئی اب بڑتے خبروں کی جانی مہاراشتہ کی زلہ ناندیر میں واقع بی آر اس کے جانب سے پانچ فیبریڈی کو تیلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے تنزیش راو اور ان کی بھارت راستے سمیتی پارٹی سچ گنڈ گرو دوارہ بورٹ گرانٹس ہنگلی گیٹ میں میٹنگ کرے گی اس موقع پر انہیں پارلیمنٹ کے جانب سے بی بی پٹیل ناریل فور کر افتدا کیا اس موقع پر بھارتی راستے سمیتی کے ایمیلے ہمنتہ شندے اور ایمیلے جوگو رمنا زہراباد کے ایم پی بھیم راو بسونت راو پارٹل جوکل کے ایمیلے ہمنتہ شندے سابق میر اور ریاستی تامری سپلائی اسسیشن کے صدر سلدار رویندر سنگھ سابق ایمیلے دیپک ہری ہری بھارت راستے سمیتی کے اہدداروں کے ساتھ نظر آئیں اس موقع پر رکھنے پارلیمنٹ بی بی پٹیل نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مزید تفصیلات سے واقع کروایا پاس فیبرواری روزی گرودوارا گروانڈور آدھرنی ہے تیلنگانا چھے موکع منتری KCR ساہبانچا کاریکرام پھائینا جا لیل آئے تیجے پروانگر پند بیٹ لیل آئے تسیج آلین انتہ تینچے کاریکرامی چھو روپریشیا سرو پرثم تینی گرودوارا چھے درشن کرتی درشن کرتی درشن کریان انتر اینارا لوکالا سماس ساتھی تیجا رانتہ پریش میٹ رائن آمچی پریش میٹ رانتہ باقی لوگ سماس سادھون کاریکرام چھے پرندتا کرنیا تی کاریکرام چھے کاریکرام چھے که گیلیا آٹھ برشیا چھے کاریکرام دے تیلنگانا سرکرام چھے جی آمچی وکاسا چھے کاموں ہوتے تی بھائیلا چھے آسو شیطکریہ چھے آسو ویدھیارتیا چھے آسو ہیل سرویش ایس آسو شیطکریہ چھے آسو ہی سگڑے بھائیت لیا آر انتر آٹھ برشیا چھے کاریکرام دے بریش لوگ آمچے کاریکرام دے آمچے کاریکرام چھے آسو یہ تو آسو تینچی ایچھا ہوتی پرندو تیکا شکے ہوت نو تا آمچے کاریکرام چھے ہونو را ویشے نائی لکھی تمچہ یہاں ویشے ویشے لکشا جون پورچا کاریکرام دے ایک نیشنا پاٹی تیار کورو تیار کاریکرام چھے ہوتی کاریکرام چھے کاریکرام چھے ہوتی کلپ میں ٹی جی ایس پارٹی کے سربراہ کنڈا رام نے کیسی آر کے غلط حکمرانی نو سال کی عنوان پر ایک عجیم شان کانفرنس کی صدارت کی کنڈا رام نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت اس بات پر یقینی بنائے کہ تیلنگانہ کو کرشنا اور گودابری ندیوں میں پانے کا اس کا حقدار حصہ ملے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ریاست تنظیم نو ایکٹ میں تیلنگانہ کو دی گئی تمام یقین دہانیوں پر عمل کیا جائے کسی آر حکومت کے لاپروہی کے وجہ سے تیلنگانہ کو کچھا سعودہ کیا جا رہا ہے اب جبکہ ٹی آر ایس بی آر ایس بن چکی ہے اور آندرہ پردیش میں بھی الیکچین لنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تو کسی آر دریا کے پانی کے تخصیم پر اے پی کے خلاف اپنے موقف کو نرم کرتی ہے اس میٹنگ میں سلیم پاشا سمیت دیگر لوگوں نے بھی کسی آر حکومت کے خلاف اپنا موقف رکھا آمادی پارٹی تیلنگانہ اسٹیٹ کور کمیٹی کے ارکان صدحکار بھوکیا شوبن بابو رام گونڈ اور ڈاکٹر اس کے انساری نے ہیدرباد ہیڈکورٹر میں ملقات کی اور اروند کے جریوال اور سومنات بھارتی پر مکمل اعتماد بھروسہ یقین اور بھروسے کی قرالداد پاس کی ریاست کی تمام سرکاری سکولوں میں تمام سہولیات فراہم کرنے کے لئے ریاست حکومت کے جانب شروع کی گئی منہ ارون منہ ودی اسکیم کے تحت ریاست کی سرکاری سکولوں میں بارہ قسم کی بنیادی سہولیات قائم کی جا رہی ہیں یہ کام سات ہزار دو سو انیاسی کروڑ روپے کی لاغست کی جائے گی ریاستی محکم تعلیم نے کام کو مکمل کرنے کے لئے وصیف اہمانے پر اقدامات کیے ہیں حکومت امارات کی مرمت ان کی پینٹنگ کمپاؤنڈز وال کی تعمیر تلبار اسادتہ کے لئے فنیچر ڈیڈیٹل کلاس روم سورل پینل سکولوں میں جدید سہولیات کے لئے انتظامات کر رہی ہیں محکم تعلیم نے سکول کے بچوں کی مستقبل کے لئے سنہری رہے بنانے کی اقدامات کیے ہیں ریاست کے وزیر اعلیٰ چندر شکر راہ نے محکم تعلیم کے اعلیٰ اہددار کو سرکاری سکولوں میں میاری تعلیم پرام کرنے کے حدایت دی ہے منہ ارو منہ بڑی اسکیم کے تحت حکومت نے پینے کے ساب پانی بیت خلاق تعمیر اضافی کلاس روم اچھی روشنی کی سہولت کھانے اور رہائش کے انتظامات گرین بورڈ اور اسکولوں میں ڈیجیٹل کلاسوں کے لیے ضروری انتظامات مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں ریاست حکومت نے منگل کو پندرہ آئی ایس افسوران کا تبادلہ کیا ہے کچھ اضافی کلیکٹرز کو کلیکٹر اپارٹمنٹ کے طور پہ تینات کیا گیا جس نے موجودہ ڈاکٹر کرشتنیا زید چوگنوتو کو اس اہدے سے فارغ کر دیا ہے راجیب گاندی حنومنتو کا تبادلہ نظام آباد کلیکٹر کی طور پر کر دیا جس نے سی نارائنہ ریڈی کو فارغ کیا ہے رنگ ریڈی کلیکٹر ہنم کنڈا کلیکٹر کے طور پر کیا گیا جبکہ کمرم بھیم آصف آباد کلیکٹر پی ایس راہل راج کو عدل آباد کلیکٹر کے طور پر تینات کیا گیا ہے تبادلہ پر نارائن لڈی کی نکھیلا کی جگہ وقر آباد کلیکٹر کے طور پر تینات کیا گیا ونہ پر تھی کلیکٹر شائق یاسمین پاشا کو کمرم بھیم آصف آباد کا کلیکٹر تینات کیا گیا جگتیال کلیکٹر جی روی کا تبادلہ کر کے اس ونکٹ راو کی جگہ محبوب نگر کلیکٹر کے طور پر تینات کیا گیا تھا جنہیں ہیمنتہ کشو پائٹل کو مکمل اضافی چارج سے فارغ کرتے ہوئے سوریا پیٹ کلیکٹر کے طور پر تینات کیا گیا تھا ٹی ٹی پی قومی جنرل سیکریٹ کی مسٹر نارا لوکیش جو اپنی پدی یاترہ کے پانچ میں دن میں ہیں اب تک انہوں نے 58.5 کلی میٹر کا فاصلہ کر چکے ہیں پانچ میں دن منگل کو 14.09 کلی میٹر چل کر آج وہ ایک فیبلری بوت کو 2023 صبح آٹھ بجے وقت کسطوربہ اسکول کے ہوسٹل سے دوبارہ اپنی یاترہ کو شروع کریں اور آج وہ بیلو پلی کروس پہنچیں گے جہاں وہ عالمی کی برادی سے ملقات کریں گے بعد آزان 11 بچ کر پتاس منٹ پر کولا مہسانی پالے کے نزدیک پیٹرول ملقات کریں گے اور شام چھ بجے وہ رامہ پورم میں اپنے کیمپ میں رات کا قیام کریں گے سیٹی میر گدوال ویجی لکشمی نے منگل کو نیویورک سیٹی کے اپنے ہم منصف ایرک سے ملقات کی اور کہا کہ ہیدراباد سیسٹر سیٹی تعلق کے ذریعے ترقی آفتہ شہروں کے ساتھ کاروبار اور بہمی تاب ان کی مواقع بڑھانے کے لئے کام کر رہا ہیں دونوں میر نے نیویورک سیٹی کے حال میں مہاتمہ گاندی کو خراج عقیدت پیش کیا ویجی لکشمی کے طرف سے جاری کر دیکھ بیان کے مطابق ایرک نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ حیدرباد جو قدیم زمانے سے مشہور شہر ہے اس عالمی شہر میں تبدیل ہو رہا ہے اور بین الاخوام سطح پر مشہور ہو رہا ہے اس سے قبل کلیفورنیا سیٹی نے حیدرباد کے ساتھ بہن شہر کا رشتہ قائم کرنے کے لئے ایک مفاہت نام پر دت تخص کی تھے وجل اکشمی نے کہا کہ حیدرباد ثقافت اکیڈمی اور بہامی مواقع کے لحاظ سے مدد لے رہا ہے انہوں نے ایرک سے کہا کہ وہ تیس اپریل سے پہلے حیدرباد کا دورہ کریں گے تاکہ ترقیہ پتہ علاقوں تکنیلوجی اور دیگر تبادلے کے موحدوں کو دیکھیں گے جو کہ بہن شہر کے تعلقات کے حصے کے طور پر کیے گئے ایم او یو کے مطابق ہے یاکم ٹیوریڈی کو مرکز کی موڈی حکومت روا مدد کار آخری مکمل بجت پیش کرنے والی ہے مرکزی وسیر مالیات نیرولہ ستارہ من کے ذریعے بجت پیش کیے جانے سے قبل بجت دوہزار اس کو لے کر کانگریس کے کچھ لیڈران نے اپنے خیالات کا اظہار کیے ہیں کچھ لیڈران نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بیشتر لیڈروں نے موڈی حکومت سے کچھ بہتر امید نہ کیے جانے کی بات کہی اور اب تک کی کار کرتا ہے کہ مدد نظر رکھتے ہیں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے کرناٹک کے سابق وسیر اعلیٰ نے منگل کے روز واضح رفضوں میں یہاں تک کہا دیا کہ یہ بجٹ ادھورے وادوں سے بڑھا ہوگا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بجٹ دوہزار تیس سے کیا امید رکھتے ہیں تو انہوں نے بلا ججھک کہا کہ وہ اس سے کوئی امید نہیں رکھتے اس لیے کہ کیونکہ اس سال بھی وزیر مالیات ننویل سیتار من کے ذریعے پیش کیے جانے ادھورے وادوں سے ساتھ ہی رہے گا جھارکن کے دنباز دلے واقعے جوڑا پھاٹک روڈ پر موجودہ آشرباد ٹاور اپارٹمنٹ میں شدید آتش ضدگی کا واقعہ پیش آیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق اپارٹمنٹ کی تیسری منظر پر آگ لگی جس میں تین بچوں سمیت چودہ لوگوں کی موت ہو گئی کئی لوگ سنگین طور پر بھی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر اسپتال میں داخل کرائے گیا تھا بتا جا رہا ہے کہ حاصل میں اب تک تین بچے ایک مرد اور دس خواتین جھلسنے سے موت ہو گئی آگ پر قابو پا لیا گیا اور پوری توجہ رہت رسانے کے طرف دی جا رہی ہے اس آتش ضدگی سے اپارٹمنٹ میں موجود لوگ بری طرح ڈرے اور سہمے نظر آ رہے ہیں آگ لگنے کی وجہ گیس چلنڈر کا فٹنا بتا جا رہا ہے لیکن اس سلسلے میں کوئی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے ممبئی میں آئندہ بلدیات انتخابات سے قبل بری کاروائی کرتے ہیں ہندوستان کے سب سے بری اور سب سے امیر مونسپل کارپریشن ممبئی نگر نگم بی ایم سی نے بدعنوانی کے الزمات میں پچپن ملازمین کو بڑھخاص کر دیا ہے اور دیگر اس سلسل چونتیس کو بدعنوانی اور دیگر جرائم کے لیے محطل کر دیا ہے بی ایم سی افسران نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ مختلف سطحوں پر پچپن ملازمین کو بدعنوانی میں عدالتی کاروائی کے بعد قصور پایا گیا ہے اور اس لیے انہیں خدمات سے برخواست کر دیا گیا ہے اس سخت کاروائی کے گجارش بی ایم سی کمیشنر آئی ایس چھل کے ذریعہ کی گئی تھی اپنی ملازمت سے محروم ہونے کے علاوہ یہ ملازمین پینشن اور بھی دیگر سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اور اس سے بھی بتر یہ ہے کہ انہیں مستقبل میں کسی بھی سرکاری ملازمت کے لیے درخواست دینے سے مستقل طور پر محروم کر دیا جائے گا ایسا اس لیے کہ کیونکہ برخواستقی کو سب سے سخت سزا تصور کیا جاتا ہے مشہور معروف وکیل اور سابق وزیر قانون شانتی بھوشن کا تبیل عدالت کے بعد منگل کی روز انتقال ہو گیا انہوں نے اکتیس جنوری کی شام تقریباً سات بجے اپنی رہاشگاہ پر آخری سانس دی ان کی عمر سنتانوے سال کی تھی اور کافی دنوں سے بیمان چل لہتے قابل ذکر یہ ہے کہ مشہور وکیل اور سماجی کارکن پر شانت بھوشن ان کے بیٹے ہیں شانتی بھوشن نے مورار جی دسائی کابینہ میں انیس سو ستتر سے انیس سو انیس سو انیس سو تک ہندوستان کے وزیر قانون کے شکل میں کام کیا تھا انہوں نے علاباد ہائی کورٹ میں ایک مشہور معاملے میں راج نارائن کی نمائندگی کی تھی جس کے نتیجے میں کار انیس سو چوہتر میں اندرہ گاندی کو وسیر آزم سے ہٹنا پر آتا شانتی بھوشن مفاد عامت سے جڑے ہوئے کئی اہم ایشوز اٹھانے کے لئے مشہور ہیں اور بدعنوانی کے خلاف وہ ہمیشہ بے خوف آواز اٹھاتے رہے ہیں ٹرانسپرنٹی انٹرنیشنل کے سن دوہزار بائس کے کرپشن انڈیکس میں ایک سو اسی ملکوں کی درجہ بندی میں پاکستان ایک سو چالیس وے پوجیشن پر ہے مجمعی طور پر پاکستان کے پوائنٹس کی تعداد ستائیس ہے بدعنوانی پر نظر رکھنے والی ٹرانسپرنٹی انٹرنیشنل پبلک سیکٹر میں کرپشن کے تاثر کی بنیاد پر سالانہ ایک سو اسی ممالک ایک فیرشت کے مرتب کرتی ہے جس میں سفر سے یعنی سو کے پیمانے پر مختلف ممالک میں بدعنوانی کے پیمائش کی جاتی ہے ماہرین اوتاجیروں کے راہے پر مشتمل اس فیرشت میں سو بہترین اسکور ہوتا ہے اور سفر بہترین جس سے مراد انتہائی درجہ کی کرپشن ہے گلیسٹر چال سال سے اس فیرشت میں پاکستان کی مجموع اسکور میں مسلسل کمی دیکھی گئی ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ویف سائٹ پر دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کا مجموع اسکور تینتیس تھا جو بتردیج دو پوائنٹ کی کمی کے ساتھ اگلے دو برس میں اکتیس گرہ سن دوہزار بیس سے اکیس کے دنویرن پاکستان کے سکور میں مزید تین پوائنٹس کے کمی واقع ہی اور اب ایک اور پوائنٹس کی کمی کے بعد پاکستان کا مجموع اسکور ستائیس تک پہنچ گیا ہے اسلام آباد کی میں ایک عدالت کے ایڈیشنل سیشن ججز زفر اقبال نے پاکستانی تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں سات فیبریڈی کو فرد جرم آئد کرنے کا حکم دیا عدالت نے پاکستان کے سابق وزیر آزم کو بیس ہزار روپے کا مجل کا جمع کرنے کا بھی حکم دیا عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں فوزداری کاروائی کیس کی سماعت کرتے ہوئے وکیل علی بخاری سے سوال کیا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے طرف سے وقالت نامہ کی در ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے دلیل دی کہ وقالت نامہ اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک عمران خان خود عدالت میں نہیں آتے علی بخاری کا کہنا تھا کہ عدالت کے گدستہ سماعت کے دوران عمران خان کا میڈیکل سارٹیفکٹ پیش کیا گیا تھا جس کے مطابق وہ عدالت میں حاضر ہونے کے لائق نہیں تھے کیا ہے پورا معاملہ پورا معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی نے گنشتہ برس سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف عدالت میں ریف سرنس داخل کیا تھا جس میں عدالت استعدادان کی گئی تھی کہ وزیر آزم کی حیثیت سے عمران خان کو غیر ملکی اہم شخصیات سے جو تحایف موصول ہی ہیں اس کے حوالے سے انہیں حکام کو گمراہ کیا لہٰذا ان کے خلاف فوزداری قوانین کے تحت کاروائی کی جائے چیپ الیکشن کمیشن سکندر سنطان راجہ کی صدارت والی ای سی پی پانچ رکنی بینٹ نے آئینی ذابطوں کا حوالہ دیتے ہوئے اکیس اکتوبر کو تنشہ خانہ کیس میں سابق وزیر آزم عمران خان کو ناہل قرار دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا تھا کہ عمران خان بدعنوانے کے مرتقب ہوئے ہیں اس لئے انہیں آئین کے آرٹیکل تیرسٹ پی کے تحت ناہل قرار دیا جاتا ہے اس فیصلے میں عمران خان کے خلاف سے خانونی کاروائی کا آغاز کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا نئی صبح یہی پر اختتام پسید ہوا مجھے اور میری پوڑی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پیروہ گی کل مرکات